السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ السلام علیہ السلام اما بعد آج کی ہماری جو شخصیتیں جن کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ارترالغازی عثمان جو سلطنت عثمانیہ کے بانی ہیں ان کے والد اور قائق قبلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارترالغازی آپ کا تعلق جہاں ترکمان قبلوں کی اغوز قبلے کی ایک شاق قائق قبلے سے ہیں اور قائق قبلہ بڑا ہی بہادر شمار کیا جاتا تھا بڑے بے خوف و نیڈر تھے اور ہمیشہ انہوں نے اپنے دشمنوں سے مقابلہ کیا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہمیشہ یعنی کہ بے خوف ہو کر جنگیں کی ہے ارترالغازی کی سن پیدائش ہے آپ کی ولادت گیارہ سو اکانوے اسوی میں ہوئی اور آپ کی وفات بارہ سو اکاسی یا بارہ سو اٹھاسی میں بتائی جاتی ہے تو نبے یا نبے سال سے زیادہ کی عمر آپ نے پائی ہے اور اناتولیا کے یعنی اناتولیا جسے آج کل ترکی کہا جاتا ہے وہاں کے سوہوت شہر میں آپ کی قبر ہے وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا اور ارترالغازی ایک بہت ہی بہادر نیڈر اور بے خوف اقل مندیلیر ایماندار اور باروب سپاہی تھے اور پوری زندگی آپ سلجوکی سلطنت کے وفادار رہے سلطان علاؤ الدین کیخباد اول انہوں نے یعنی آپ سے متاثر ہو کر آپ کو اناتولیا اور سوہوت اور اس کے علاقے اناتولیا میں سوہوت اور اس کے اردگرد کے جو علاقے تھے وہ جھاگیر کے طور پر آپ کو دیئے تھے اور آپ کو وہاں کا سردار علا بنایا تھا تو تمام ترک قبائل جو ہیں وہ آپ کے ماتہت آگئے تھے آپ تمام ترک قبائل کے سپاہ سالار عاظم اور سردار عاظم سردار علا شمار کیے جاتے تھے آپ جو ہے آپ کا نام ارترالغازی اصل میں عربی میں ارتغرل غین کے ساتھ ہے لیکن غین ترکی میں سیلنٹ ہو جاتا ہے تو ارترل کہا جاتا ہے اصل میں دو لفظوں سے بنا ارتغرل جو ہے یہ دو لفظوں سے بنا ہے ایک ار اور دوسرا تغرل اور دونوں یعنی کہ ار کا معنی ہے آدمی یا سپاہی یا ہیرو وغیرہ کے معنی میں ہیں اور تغرل کا معنی جو ہے اقاب پرندے کے ہیں جو شکار کرتا ہے تو اس اعتبار سے آپ کے نام کا معنی جو ہے وہ یہ کہ ایک اقابی شخص یا یہ کہ اقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ اس طرح کا معنی آپ کے نام کا ہوتا ہے آپ یعنی کہ تاریخ کے کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ ارتغرل غازی کی زندگی جو ہے وہ بڑی سادگی بھری تھی بڑی سادہ سی زندگی تھی آپ کا قبلہ خانہ بدوش تھا آپ سہراؤں میں نووردی کہتے رہتے تھے سہراؤں میں گھومتے فرتے جہاں پر پانی اور سبزہ نظراتا نظراتا گھاس فوس نظراتا وہاں پر آپ قیام کرتے وہاں پر خیمیں نصب کر دیا جاتے وہیں پر قیام ہو جاتا اور کافی عرصے تک وہاں قیام کرتے ٹھہرتے پھر وہاں یعنی کہ اگر پانی کی قلت ہوتی یا سبزہ وغیرہ کی گھاس فوس کی جانوروں کے لئے گھاس فوس کی قلت ہوتی تو پھر وہاں سے حضرت کر کے کہیں اور کسی اور مقام پر جل جاتے جگہ تلاش کرتے رہتے جہاں کہیں پر پانی اور پانی کی بہتات اور سبزہ نظراتا ہریالی نظراتی وہاں پر قیام کرتے تھے منگولوں کا بھی خطرہ تھا تو منگولوں سے بھی بھاگتے رہتے تھے اور جہاں کہیں پر منگولوں کا خطرہ بڑھ جاتا منگولوں سے مقابلے بھی ہوتے لیکن جہاں کہیں منگولوں کا خطرہ بڑھ جاتا تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کر آگے کسی اور مقام پر حضرت کر جاتے تھے آپ جو ہے عثمانی یعنی روایتوں کے مطابق اردو غرور غازی اپنے والی سلمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے یعنی کہ ساتھیوں کو لے کر اپنے قبیلے کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا اور راستے میں یعنی کہ سلاجقہ روم سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں آپ کو آپ کی ملاقات جو ہے یعنی کہ آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا ایک درے سے پہاڑ کے درمیان سے گزر رہے تھے فا آپ نے دیکھا کہ ایک خلے میدان میں جنگ ہو رہی ہے اور دو لشکر مقابلہ کر رہے ہیں آپس میں اس میں ایک لشکر کمزور تھا تعداد میں بھی کم تھا اور کمزور بھی تھا اور یہی لشکر جو ہے آراؤ الدین کے خوباد اول کا لشکر تھا اور سامنے دوسری طرف جو ہے خوارزم شاہ کا لشکر تھا ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا جب ارترالغازی نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ حالات دیکھے کہ کمزور لشکر جو ہے وہ یعنی کہ دب رہا ہے قلیل تعداد میں ہیں بہت کم تعداد میں ہیں اور سامنے دوسرا لشکر جو ہے وہ کثیر تعداد میں وہ قتل عام کر رہا ہے تو ارترالغازی نے جو کم لشکر تھا آراؤ الدین کے خوباد اول کا اس کی مدد کرنا یعنی چاہا اور ویسے ارترالغازی اور آپ کھائی قبلے کی ایک روایات میں تھا کہ جو کمزور ہوں ان کی مدد کرو مظلوم کی مدد کرو ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کمزور لوگوں کا ساتھ دیتے وہ ارترالغازی اور ان کے ساتھیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا جنگ کرتے ہوئے دیکھا اور ان کی مدد کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے بڑے متاثر ہوئے تو آپ نے ارترالغازی نے انہیں سوغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دیا اور وہیں پر ارترالغازی نے اپنے یعنی کہ قائی قبلے کو بسایا اور سوغوت اور اس کے ادگرد کے علاقوں کو اپنا وطن اور اپنا مسکن بنایا یعنی کہ ارترالغازی جو ہے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا اپنی زندگی میں ہمیشہ یعنی کہ پوری زندگی آپ نے ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی مظلموں کا ساتھ دیا اور آپ بڑے نیک پرہزگار تھے عبادات اور ریاضات فرائز کی بڑی پابندی کرتے تھے نماز روزہ وغیرہ کی پابندی اور ہمیشہ پوری زندگی ساتھ گزاری کبھی بھی آپ نے مال جمع نہیں کیا اور یہی یعنی آپ نے اپنے اولادوں میں بھی اسی روایات کو منتقل کیا آپ کا ایک خواب تھا کہ ایک اسلامی سلطنت ہو ایک اسلامی یعنی کہ شریعت نافذ کی جائے اور اسلامی علاقہ اور اسلامی سلطنت ہو آپ نے یہ خواب دیکھا تھا اور یہ خواب اسی خواب کے لیے آپ نے سلیبیوں سے اور مسیحیوں سے آپ نے جنگ کی خاص طور پر سلیبیوں سے بہت سی آپ کی جنگیں ہوئی ہیں اور کئی قلعے بھی آپ نے فتح کیے اور فتح کر کے اسلامی سلطنت میں داخل کیے لیکن پوری زندگی آپ سلجوکی سلطنت کے وفادار اور تابدار رہے تو جو بھی قلعہ فتح کرتے وہ سلجوکی سلطنت کے ماتحد شمار کیا جاتا تھا سلجوکی سلطنت کی یعنی کہ ملکیت شمار کیا جاتا تھا تو آپ نے یعنی کہ بہت سے قلعے فتح بھی کیے اور اسلامی پرشم لہر آیا لیکن آپ جو ہے ہمیشہ ایک خواب دیکھتے رہے کہ ایک اسلامی سلطنت قائم ہو کہ جس میں عدل و انصاف قائم ہو اور آپ نے یہ خواب اپنی اولاد میں منتقل کیا تو پھر اس کے بعد سلطان عثمان غازی کے جو ارترالغازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے انہیں جو ہے ارترالغازی نے اپنا نائبر خلیفہ بھی بنایا اور یہ خواب بھی انہیں یعنی کہ منتقل کیا اور پھر اسمان غازی نے سب سے پہلے اسلامی سلطنت کو قائم کیا اور اپنے والد ارترالغازی کا خواب مکمل پورا کیا اور ایک سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی انشاءاللہ اسمان غازی کے تعلق سے آئندہ ہم بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ